اسلام علیکم خواتین و ادرات خسب حال کی جانب سے آپ کو عید الحضار کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں میں ہوں آپ کا میزبان جنیت سلیم شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیا بیگ اسلام علیکم اور ناظرین عید کی مناسبت سے سجائے گئے اس شو میں ہمارے ساتھ ہیں بالا کسائی مبارک تو میری طرف سے بھی بہت بہت مگر میں نے یوں تو بتا دو کہ بوٹی چھوٹی رکھنی ہے یا بہتی چھوٹی پہلے تو تُو پوچھا کرتے تھے کہ بوٹی چھوٹی رکھنی ہے یا بڑی بڑی بھالے دور گجر گئے اب تو یوں ہی پوچھنا پڑتا ہے کہ بوٹی چھوٹی رکھنی ہے یا بہتی چھوٹی اب بوڑی بوٹی کھانے والے تو سارے بڑے کبرستان پہنچ گئے اب تو یو جمان نہ آگیا ست سو روپے کا تو کلو گوست ہے رجلہ حساب لگانا چھوٹی بوٹی بھی پین سٹھ روپے کی پڑتی ہے رب کاؤن بڑی بوٹی کران کے بھی بوٹی ڈیڑھ سو روپیہ جا کریں اب جس کے پاس ڈیڑھ سو روپیہ ہوگا پچانس روپے سے وہ ڈال کھائے گا اپنا بیٹ برے گا اور سو روپے کا لیٹر پیٹرال لبائے گا موٹر سیکل میں موٹر سیکل بھی دوڑتی پھرے اور بندہ بھی ناشتا پھرے کیا جرورت ہے بٹی موٹی رکھنے کی بھائی رت ہے من نے یہ بتا کس لیے بلا لیتا ہے اید بھلے دن کھناکہ باشتا ہے کچھ خیال کیا کر یو ہی تو تین چار دن ہوتے ہیں میری دیاری کے یو بھی مروا دیتا ہے سارا تین چار گھنٹے برباد کروا دیتا اپنے انٹرویو کے ساتھ بھالا جی قربانی کے موقع پر یہاں کو بلانا ہے بہت اچھے قربانی کے اثر افید بھی ہوتی ہے یو جو ہر ہفتے پٹرول پمپ پٹرول کی قیمت بڑھا کے عوام کو حلال کرتے ہو وہ کسی کھاتے ملی جاتا یو جو لوڈ سیڈنگ کر کر کے عوام کے کاروبار کی بوٹیاں کرتے ہو اس وقت تنے بھالا کسائی یاد نہیں آتا چلیو بتا بہتی چھوٹی رکھ رہی ہیں یا بہت ہی چھوٹی راب یا میں آج بھی سارا دن تمہیں فون کرتا رہا ہوں تمہیں اٹرینڈ ہی نہیں کیا رہتا ہے جس وقت بھون کر رہا تھا میں بیٹھا ہوا تھا سیخ آفی کی طرف سیخ رفانڈی میرا دوست اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا دے ٹلی پہ ٹلی ٹلی پہ ٹلی ٹلی پہ ٹلی بچتے جا رہی ہے رب نہ مراد مجھے پھون نہیں اٹھانے دے رہا اور میں نے کہا کیا بات کیا ہے کیوں گوڑا رہا کہتا ہے نہ سنا کر انکمین کے بھی پیسے پڑ جاتے ہیں میں نے کہا اب سیخ تنے کیا ہو گیا بڑا عرشہ ہو گیا یوں کانون بدل گیا ہوگا انکمین کے آپ پیسے نہیں پڑتے ہیں آؤٹگوئن کے پڑتے ہیں کہتا ہے یوں نہ کریں انکمین کا بھی رسک نہ لیا کریں یوں نہ انکمین کی کار ملی ہوتا ہے باتیں کر رہا اور بیچ میں ہی کانون بدل گیا ہے پڑ گئے نا خام کھا کے تجھے دو ڈھائر پہ میں نے کہا رہا بھائی سیخ میری بات سن رہا نہ تو انکمینٹ سنتا ہے نہ تو آؤٹگوئن کا رسک لیتا ہے رہا تنے پھون رکھا کیوں آیا نام رہا جس کی بیٹری جلا کے صرف دانت کا کیڑا ہی دیکھتا ہے رہا اس کو بیچ دے اپنے مبائل پھونکا بیچ کے کو جھری بگدہ لے لے جو سال بات ہے مجھے پیسے دیتا ہے وہ بھی بچا ایسا کنجوس آدمی میں نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھا رہا کروڑ پتی آدمی ہے بکرا اتنا چھوٹا قربان کرتا ہے اتنا چھوٹا میں پوچھتا ہوں بھئی اسیل بکرا ہے تمہارا کیونکہ اسیل ککڑ سے دو سوٹر چھوٹا ہی ہوتا ہے اتنا کمجور اور چھوٹا بکرا قربان کرتا ہے کئی دبا بکرا بیچارہ بیہ کرتا ہے تو اس کے موہ سے ککا 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 نکل جاتی ہے اس کے بعد بکرا سوری بھی کرتا ہے اور نام رہ دوستی کی بجا سے مجھ پر روب ایسے ڈالتا ہے جیسے اونٹ کر بیٹھا ہے سور مچا دیتا ہے تین دن پہ لے کہ میرے پاس پہنچ جانا چار پانچ بندے لے کے آنا قربانی بہت بڑی ہے رہا میں نے پہنچ کے جب بکرا دیکھا میں نے کہا چار پانچ بندے کیا کرنے تھے بھائی رہا پاپنا بکرا دیکھا جتنی دیر سنگھاڑا چھلنے میں لگتی ہے اتنی دیر اس کی خال تارنے میں لگتی ہے رہ اتنا چھوٹا بکرا اس کی خال کا تو بڑی مشکل سے بھوٹوں کا ایک پیر ہی بڑے گا آنکھے سے بڑے روب سے کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں پچھلے سال کی خال پڑی ہوئی ہے دوسرا پیر اس کا مڑ جائے گا میں نے کہا سیخ صاحب پسلی دفعہ سفید بکرا کیا تھا اس دفعہ کالا بکرا بھوٹ بنانے ہیں یا زیبرا بنوانا ہے کہتا بالے تو میں فکر نہ کر میرا جتنا بھی خزاب بچتا ہے وہ میں پچھلے سال والی خال کو ہی لگاتا ہوں وہ بھی کالی ہو گئی ہے کالے بوٹوں کا جوڑا بڑھاؤں گا تو میں فکر نہ کر رہ پڑا ہی کم جور سا بکرا کرتا ہے میں نے کہا تے خال کو چھوڑ یو بتا بوٹی چھوٹی رکھنی ہے یا بہت ہی چھوٹی آگے سے کنے لگا نہیں بوٹی تو بڑی رکھنی ہے میں نے کہا کہ وہ ایک بوٹی بڑھاؤں بڑھاؤں گا تو بڑھ جاتا ہے نا سنجی بڑھ جاتی ہے وہ ایک بوٹی ہوتی ہے نہیں نہیں والے صاحب اتنا چھوٹا بکرا بھی نہیں ہوگا بہت ہی چھوٹا بکرا تو یقین کر حجن وہ سیخربان کا بیٹا بتا رہا تھا کہ چاچا بھالے میں نے پڑے سوک کے ساتھ اس کے سنگ کے ساتھ گیسی گبارہ باند رگبارہ باند کے میں نے موہ ادھر کیا بکرا اونڈ کے چھات سے جانا تھا وہ تو سکھا رہا ہے کمرے کے اندر تھا ورنہ بکرا تو کیا تھا اوپر سے چینلوں نہیں ناستہ کر لینا تھا رہا کہتا ہاں میں نے ڈانگ پکڑ کے بکرا نیچے ہوتا رہا اتنا چھوٹا بکرا رہا تو یقین کر بھائی جنات ایسا سوک ہے وہ سیخربان ہے رہا اتنا سا بکرا کر کے سور بہت مچاتا ہے لوگ ہی کٹھے کر لیتا ہے محلے دار ہی کٹھے کر لیتا ہے قربان نہیں ہو رہی ہے جیسے اوٹ بالے نہیں کرتے محلے داروں میں سور سرابہ اس طرح وہ اتنے سے بکرے کا سور سرابہ کرتے ہیں جب سارے محلے کے بندے ہی کٹھے ہو گئے تو بڑا سوخہ ہو کے دونوں باجو اٹھا کے کہتا ہے لے بھائی بالے کار بکرے کے تین حصے اور سوخہ میرے کان میں آکے کہتا ہے بالے رانے دونوں اتار لینا میں نے کہا شوخے کیا بات کر رہا ہے رئیس بکرے کی اگر دونوں رانے اتار لی تو باقی تو صرف بجانے والا چمٹہ ہی رہ جائے گا جو اس میں کوئی پچاس سات گرام گوست ہے وہ رانوں پہ ہی تو ہے وہ بھی اتروا رہے ہیں تو باقی حصے کس چیز کیا کروں گا اوپر سے ایسا سوخ ہے مجھے کہتا ہے تنی کیا تو کرتی نہیں سے اوپرہ صاحب میں نہیں دینا ہے تنی کیا بالے میں نے تمہیں انٹرویو کے لیے بلائے تم اپنی کہانیاں سنانے لگ گیا ہو رب میں اس لیے یہ کہانی سنا رہا ہوں کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں جتنا دیا ہوا ہے اسے حساب سے قربان نہیں دینی چاہیے جو اید والا ایک دن ہی تو ہوتا ہے پورے سال میں یہ بڑی اید والا گوست والی اید والا گریب آدمی کے بھی موں میں بوٹی چلی جاتی ہے وہ بھی بچارہ دیکھ لیتا ہے چکھ لیتا ہے کہ گوست ہوتا کیسا ہے اور یہ امیر آدمی جو جس کو اللہ نے دولت دی ہوئی ہے صاحب حسیت پڑھایا ہوا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ گریب آدمی تک اس دن گوست پوچھائے تاکہ وہ سال میں ایک دن تو بچارہ اچھی روٹی کھا جکے گوست تو اتنا مہنگا ہو گیا بھائی جنید گریب آدمی تو اپنی بیگم کے ساتھ بجار میں جا رہا ہو نا تو کسائی کی دکان کے پھٹے کو اوپر اگر بکرے کی شریح پڑی ہو تو بچارہ گریب بندہ اپنی بیگم سے کہہ دیتا ہے ری بھاگ مان مو در کر لے پھٹے کے اوپر نا مہرم بیٹھا ہوا ہے اوپر سے وہ پھٹے پہ پڑی ہوئی بکرے کی شریح بھی ایسی نا مراد جالم ہوتی ہے رامیر آدمی گجر رہا ہو تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں گریب آدمی گجر رہا ہو تو ایسے گھور کے دیکھتی ہیں جیسے پوچھ رہی ہو رہا ہے تاں بھی جندا ہے نا زینیاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا راب تو بتا دے بہتی چھوٹی رکھنیاں یا بہتی چھوٹی رکھنیاں